کسی اجنبی عورت کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانیاں ہے یہ نہیں اب کہا جائے گا ہے عورت کیوں موں کھول کے آگئی دیکھنے والی ہر آنکھ زانیاں ہر آنکھ ہے چاہے دل میں بری نیت تھی چاہے اچھی نیت اور بے شک عورت جب اتر لگا کر خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے گویا وہ اسی طرح ہے کہ وہ زانیاں عورت ہے مولی آہو بللہ تعالی اچھا جو اتر لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیاں ہیں اور جو بال کھول کے چہرہ کھول کے جائے وہ کیا ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ کریں نظر ہے اس میں تو پھر اکثر عورتیں کہہ رہی ہو یہ پردہ دل کا ہوتا ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں آ فرمایا کہ دل کا پردہ ہوتا ہے فرمایا خوشبو نہ لگاؤ خوشبو ویسے عورت لگا سکتی ہے پرفیوم کا بھی استعمال جائز ہے لیکن اتنی اٹریکٹیف خوشبو نہ ہو کہ وہ باہر پھیلی ہو انہیں dominant نہ ہو بہت زیادہ تو وہ لگا سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ آنکھوں کے پردے کی خیر ہے دل کا پردہ ہونا چاہیے تو کپڑے بھی پھر دل کے پردے کی پہنیں یہ کپڑوں والے بھی آپ لوازمات پھر چھوڑ دیں دل کا پردہ نہیں میرے بھائی آنکھوں کا بھی پردہ ہے اور بغاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے بہت سخت مشکات میں ایٹی سکس نمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اللہ اکبر زبان کا زنا فہش گوئی ہے بولنا ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ٹام کا زنا چل کر جانا ہے نفس تمنا کرتا ہے اور شرم کا اس کی تصدیق کر دو یعنی ورنہ تو آپ کہنا جیسے دل کے ہی صرف ہوتا ہے آنکھ کا بھی فرمایا زبان کا بھی فرمایا ہاتھوں کا بھی فرمایا تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل کلیر ہے میں دوسنا جناب دلدہ پردہ کی ہے دل کا پردہ بتاؤں آپ کو دل کا پردہ پھر سن لے آپ وہ تو بہت سخت معاملہ ہے دل کے پردے والا وہ چودویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں 1771 1771 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے اس حصے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کی قبریں تھی بغیر حجاب کے بھی چلی جایا کرتی تھی اور اپنے دل میں کہتی تھی ایک میرے شوہر ہے اور دوسرے میرے باپ ان سے میرا کیا پردہ لیکن جب سے سیدنا عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں تو عمر میرے لیے ہے نامحرم تو میں کبھی بغیر پردے کے اس کی قبر کے پاس بھی نہیں گئی یہ ہے دل کا پردہ حالی یہ نہیں تھا ان کا عقیدہ کہ بھر سیدنا عمر کو اندر سے دیکھ رہے ہیں جو بندہ دس فٹ مٹی کے نیزے سے دیکھ سکتا ہے اس کے لیے تو پھر کپڑوں کا پردہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ ہے دل کا پردہ کہ ضرورت بھی نہیں تھی کوئی دیکھ نہیں سکرا اس کے باوجود اتنا ایکسٹرارڈنی پردہ ہے کہ سیدنا عمر کی قبر کے پاس بھی وہ نہیں جاتی عورت جا سکتی ہے قبرستان پردے کے اندر مسلم میں عدیس مجھے یہ ہے دل کا پردہ آج بھی ہے یہ بتاؤں آپ پاکستان میں کے پی کے میں چلے جائیں قبائلی عورتیں کبھی اوپر سے ہالیکاپٹر یہ جہاز گزرتا ہے نا اور وہ سین میں بردن دھواری ہوتی ہیں اٹھ کے فوراں گھر کے اندر چلی جاتی ہے حالا اتنی اوپر سے تو کچھ ہی نظر آتا ہے یا یہ ہے دل کا پردہ ایکسپارنی پردہ اور فوراں اندر چلی جاتی ہے یہ وہی سید عائشہ والا محمدہ کہ قبر سے دیکھنا کس نے جو قبر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑا کے عجاب بھی کر کے چلے جائیں تو وہ دیکھ سکتا ہے مراد یہ ہے انہوں نے اپنی حیاء اور دل کا